سو نیکسٹ اب بریٹن ووٹ سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی یو ایس کو ایک ڈامننٹ رول مل گیا ڈالر کی ایک سگنیفیکنس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی تھی اب یہاں پہ کچھ ایشوز ہائے جس کی وجہ سے یہ بریٹن ووٹ سسٹم بھی جو ہے وہ بھی ختم ہوا but before going into detail of this we will see کہ کیا کیا پیچھے back end پہ کیا reasons جال رہی تھی یا back end پہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پہ یہ سسٹم بھی ختم ہوا تو اس میں سب سے جو زیادہ significant چیز ہے that was balance of payment issues جو یو ایس کو فیس کرنے پڑے اگر دیکھا جائے تو from 1945 to 1949 آپ کے balance of payment جو تھا وہ surplus میں تھا یو ایس کے پاس اور انٹرسنگلی جو جتنی بھی reconstruction ہوئی in European countries اور even Japan کے اندر جو after effects تھے world war 2 کے جو massive scale کے اوپر destruction ہوئی تھی تو وہاں پہ آپ کے پاس جو aid تھی from US to these European countries specifically کافی زیادہ ہوئی اور یہاں پہ جو US جو surplus میں جا رہا تھا till 1947 وہاں پہ آپ کے پاس deficit میں جانا شروع ہو گیا US economy اور آپ کی 1 billion per year کے حساب سے deficit موجود تھا at that time this amount was very significant one mean time یہ چل رہا تھا کہ back end کے اوپر جو European countries تھیں اور جو Japan تھا خاص طور پر انہوں نے اپنے جو dollars ہیں وہ کافی زیادہ ان کو کیونکہ ملے for the reconstruction and development انہوں نے ان particular dollars کو use کیا for the development and at the same time they were basically holding these dollars as international reserves so in other words we can say that they were building their international reserves اور یہ وہ پیریڈ ہے جہاں پہ ڈالر کی shortage کا پیریڈ جس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ US کے پاس ایک بڑا انٹریسٹنگ سیناریو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ suppose gold کی price جو انہوں نے maintain کرنی ہے that was quite difficult task in hand کہ جب آپ کی economy کے اندر جو balance of payment deficit میں جانا شروع ہو جائے اسی چیز کو اگر آپ آگے دیکھیں تو US نے interestingly اپنے سارے جو settlement تھیں balance of payment related جو deficit تھے انہوں نے through dollars ان کو settle کرنا شروع کر دیا اب جب ڈالر کے through settle ہو رہا تھا تو باقی countries specifically European countries and Japanese as well they were quite happy کہ جو اگر ان کے پاس ڈالر آ رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ڈالر کو آپ نے ایک ڈالر کو fix کیا تھا 35 35 ڈالر answers کے ساتھ آپ کے fixation ہوئی تھی اور یہ جو gold جو ڈالر کی conversion تھی in gold that was for sure ایک reason تو یہ تھی تو اگر ان فارم ڈالر آ بھی رہے ہیں ان countries کے پاس تو وہ کسی بھی وقت گول کی فارم میں اس کو جو ہے وہ transform کر سکتے ہیں یا convert کر سکتے ہیں یہ ایک اچھ تھا ان کے لیے دوسرا ڈالر was recognized as international currency تو آپ جتنی نہیں تھی that was through ڈالر تو اس وجہ سے بھی وہ they were quite happy to have dollars in the balance of payment settlement then تیسری یہ چیز تھی کہ gold آپ کو interest نہیں دیتا تھا لیکن through ڈالر وہ countries interest easily gain کر سکتے تھے financial markets کے through تو یہ اس وجہ سے وہ countries نے بھی ڈالر کو ہاتھ ہاتھ لیا لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ 1957 کے بعد 1958 آیا تو وہاں پہ آپ کے پاس جو average deficit جو تھا وہ almost 3 billion کے پاس جانا شروع ہو گیا per year اور اس کے ایک reason Vietnam war بھی تھی وہاں پہ جس کی وجہ سے US کو اس کی financing through dollar کرنی پڑی تو ایک بڑی amount جو ہے وہ link ہوئی تھی with this اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے dollar زیادہ issue کیے deficit اپنی financing ساری اس form کے اندر ہوئی آپ کی جب تو اس case کے اندر کیا ہوا کہ آپ کے جو foreign holding تھی US کے dollars کی that was increased billion ڈالر ہوتی تھی اس کے same time gold reserves جو تھے وہ اس کے 11 billion تک آگئے تھے by 1970 جو کہ کسی وقت میں 29 billion تھے 1949 so اس کے اندر پھر اس چیز جو یہ present situation آئی US کے سامنے اس کو tackle کرنے کے لیے different policies use کی گئی جیسے پہلی policy یہ کی گئی کہ US increase basically short term interest payments اور یہ بلکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے central bank کو جب inflation rate کم کرنا ہوتا ہے یا پیسے واپس لینے ہوتے ہیں تو انٹرس rate بڑھاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ واپس آئے اسی طریقے سے US نے بھی یہ کیا کہ اپنے short term interest rate بڑھائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے واپس بھیج سکیں at the same time US نے forward markets کے اندر جو currencies کی purchases and sale کا کام شروع کیا for an exchange market کے through تاکہ وہ دوسری currencies کے اوپر discount لے سکیں یا دوسری currencies کی values کو کم کر سکیں we have learned this in details in previous modules so I will not go into the details of this policy خاص سور پہ تو بس یہ ایک چیز کہ انہوں نے foreign currency کے اوپر discount کی بات کی تاکہ forward sales زیادہ کی دوسری currencies کی تاکہ آپ کے پاس اپنی currency کو بہتر کر سکیں سائیڈ پہ کوئی اتنا زیادہ cushion available نہیں تھا USA کے پاس they have to decrease the military expenditures اور at the same time انہوں نے یہ کیا کہ اگر countries کو aid provide رہے تھے that was in form of tied aid that means جس country کو بھی aid دے رہے تھے تو اس کے پر restriction یہ تھی کہ ان کی expenditure so یہ بھی policy کے طور پہ use ہوا ایک چیز وہ کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ جو نہیں کر پا رہے تھے وہ monetary side کا usage تو تھا سیناریج کا use نہیں اٹھا سکے تھے کیونکہ سیناریج is basically a condition کہ جہاں پہ printing of new money سے آپ جو gains ملتے ہیں وہ سیناریج کہلاتا ہے تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس ساری situation کو use یا اس ساری situation کو tackle کیا جاتا by just increasing the supply of money or you can say just printing new dollars لیکن وہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا وہ جو US سے ہے وہ اپنی currency کو devalue نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس international responsibility تھی کہ وہ جو dollar کے rates کو stable point کے اوپر رکھے تو یہاں پہ یہ ہوا کہ president nixon 1970 کی بات ہے اس نے gold window کو ختم کیا یعنی کوئی transaction نہیں ہوگی لیکن یہاں بھی ایک بڑی interesting بات 1970 کے بعد still اگر آپ دیکھ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے dollar بھی یہ system بھی collapse کر رہا ہے 71 کے اندر لیکن still اگر آپ دیکھیں بڑی interesting irony ہے کہ ابھی بھی dollar کی بڑی dominance ہے اس کی reason یہ ایک reason میں discuss کر لیتا ہوں باقی you can find out آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو collapse کر گیا bretten wood system 1971 کے اندر لیکن جو ہے وہ جو dollar ہے وہ international currency رہی اس کی reason یہ ہے ایک word میں بول دیتا ہوں آپ کے سامنے petro dollar اب آپ نے اس کو explore کرنا ہے کہ یہ کیا چیز تھی چلے میں اس میں تھوڑا سا ایک point بتا دیتا ہوں اس وقت 1971 کے اندر ایک agreement ہوا تھا specifically 1973 کے اندر کہ جتنی بھی dollar کی جو جتنی بھی petrol کی trade ہو گی especially middle east countries کی طرف سے وہ dollar کی form کے اندر ہو گی تو وہ ایک reason تھی جس نے ایک revive کیا تھا you can find out the other reasons as well تو یہ بھی اس britain wood system کو جو جس کی خاتمے کی ایک reason جو تھی وہ US balance of payment issues تھا تو یہ پیچھے اس کے چیزے چل رہی تھیں یہ experiences تھے US economy کے جو اس لگ وہ feel کر رہے تھے اور experience کر رہے تھے